کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے گھر کے دکھا دوں گا کس دھوکے میں نہ تو رہنا تجھے پل میں بنا دوں گا ہنور تم بھاوی بیگم سے بات کرو وہ میرب کو گھر سے کیسے نکال سکتی ہے میرب مرتصم کی بیوی ہے جب تک مرتصم ٹھیک ہو کہ گھر واپس نہیں آتا بھاوی بیگم سے خود بات نہیں کرتا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا لیکن بھاوی بیگم تو ایسے بیہیف کر رہی ہیں جیسے میرب نے ہی مرتصم کا ایکسیڈنٹ کیا گامہ جو کچھ ہوا وہ وہ اس کا الزام میرب کو دے رہی ہیں لیکن میرب نے کچھ نہیں کیا ہے ہم نے اس کی پرورش ایسی نہیں کی کہ وہ ناحق بات پہ خاموش رہے وہ بولے گی وہ ایک ایماندار وکیل کے گھر میں پلی بڑی ہے وہ چپ نہیں رہ سکتی بھاوی بیگم تو پہلے سے جانتی تھی میرب کا مزاج بھی جانتی تھی پھر اب شکایت کیسے لیکن اب وہ کسی کی عزت ہے بیوی ہے کسی کی وہ گاؤں ہیں ہمارا بہاں پہ ہماری بہت عزت ہے میرب کو کم از کم مرتزم کی بیوی ہونے کا ہی لیاز کر لینا چاہیے تھا غلط ہی ہماری ہے یار ہم نے ایک آزاد بنچھی کو قید کر دیا بس ہم میرب کو اپنے ساتھ کراچی واپس لے کر چلتے ساری رات میری بچھی ایک میرٹ نہیں سو ہی روتی رہی ہے میرب 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 بیٹا کہاں جا رہی ہو تم ہسپلی ہسپلی نہیں تم وہاں نہیں جاؤگی کیوں نہیں جا سکتی بھابی بیگم نے اتنی باتیں سنا ہی ہیں اس کے بعد بھی مرتزم نے تو کچھ نہیں کہا لیکن بیٹا اگر تم وہاں گئی اور وہاں بھی کچھ اتنی خودگرز نہیں ہو سکتی جس چکس نے میری جان بچائی ہے میں اسے ملنا چاہتی ہوں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میرا جانا بہت ضروری ہے تم مرتزم سے ملا و پھر ہم کراچی چلیں گے بھر میں دے گئے چلتا موسیقی مرتزم دیکھیں کیا حال کر دیا ہمارے مرتزم کا میرب نے میرے جوان جہان اور بہادر بیٹا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اس حالت میں دیکھوں گی پٹیاں بدنے ہوئے مرتزم میرا اعتماد ہے میرا بھروسہ ہی ہے پتہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ مجھے سبھالے گا میری زندگی کو سبھالے گا میرا سب کچھ سبھالے گا مجھ سے لیکن اس کو اس حالت میں دیکھا نہیں جانا مجھ سے بس بیٹا دیکھو مہا ہی ہے مہا ہی ہے یہ سب تو عورت کا نصیب ہوتا ہے اس کا قدم خوشحالی یا بدھالی کی زمانت ہوتا ہے میرب کے منحوس قطموں نے یہ حال کیا ہے مرتزم کا دیکھو نا بیٹا میں تمہارے پاس ہوں میں کھڑی ہوں نا بھولو تمہیں کیا چاہیے دیکھو تم تمہیں اگر میراب کے ساتھ نہیں رہنا میں اسے تمہارے زندگی سے نکال باہر کروں گی ہاں میں نکال دوں گے میراب کو تمہارے زندگی سے بگر بتاؤ تو سہی تمہیں کیا چاہیے بھولو نہ مرتزم میرا میرا ہاں مرتزم میں یہ ہوں بولو میرا کیا کروں میں اگر مجھے مرتزم کی خاتر میرا بھی بننا پڑے تو میں بن جانگی مرتزم موسیقی 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 کس سے ملنے آئی ہو اسی سے ملنے آئی ہو جس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے یاد آگیا تمہیں بہت چلاکو کون سا پتہ کب کھیلنا ہے سب پتہ ہے تمہیں لیکن اب بہت دیر ہو گئی میرب میں ہوں یہاں اور مرتسم سے ملنے نہیں دوگی تم ہوتی کون مجھے روکنے والی ہیں میں بہت جلد اس کی بہت کچھ ہونے والی ایسا میں ہونے نہیں دوں میں تو کب کا نکال دیا میں یہی ہوں تمہارے سامنے مرتسم سے تمہیں ملنے نہیں دیکھیں ہٹو میرے راستے سے مجھے مرتسم سے ملنا ہے اوہ تو خیال آ گیا تمہیں اپنے شوہر کو دیکھنے کا مرتسم سے ملنا چاہتی ہو اور ہایا تمہیں ملنے نہیں دے رہی کیوں ہایا تم کس حیثیت سے اس کو روک رہی ہوں ہمارا کوئی حق نہیں سے روکنے کا تم تو صرف ایک قزن ہو نا تم اس کو اندر جانے سے نہیں روک سکتے البتہ میں میں ماں ہوں اس کی میں تمہیں اس سے ملنے نہیں دوں گی تمہارا شوہر ہونے سے پہلے مرتسم میرا بیٹا ہے تم نہیں مل سکتی اس سے بہا بیگم بس آپ ایک دفعہ مجھے اس سے ملنے دیں میں مرتسم کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں پھر میں چلی جاؤں گی آنس اس نظر کرم کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا میری تم کس سے ملنا چاہتی ہوں وہ جو وہاں زخموں سے چور پٹیوں میں لپٹا بدا ایک بوت ہے نہیں میں تمہیں مرتسم سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گی میں نہیں جاؤں گی مجھے مرتسم سے ملنا ہے میں مرتسم سے ملے وغیرے ہاں سے نہیں جاؤں گی اچھا تو ایسا کرو کہ مجھے دھککہ دو اور اندر چلی جاؤ چلی جاؤ اندر مجھے دھککہ دیکھے بات کرے ایسا بات کرے انوار اپنی بیٹی کو لے کر اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ تجھے بل میں بنا دوں گا